اب یہاں ایک سوال پہلا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں یہ لوگ بار بار جو حج بھی جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی وجہ کسی اور بندے کو بھیجیں غریب کو بھیجیں تو بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ خود تو ایک مرتبہ حج کیا پھر باقی ایام میں اپنی وجہ کسی اپنے مسکین سانسی کو حج کے لیے بھیجیا اور بعض بزرگوں نے خود کسرت سے حج کیے ہیں وہ کسرت سے حج کرنے میں کئی نگات تھے ایک تو یہ کہ اللہ ان کے رزق میں برکہ ڈال لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے دل کی بیٹی چارج کی کروانی پڑتی ہے آج جنہ کون کا زمانہ ہے اب روزانہ اپنے کون کو چارج کرتے ہیں بھئی ایک دفعہ چارج کر لے ہتم اور جی نہیں روز چارج کرنا پڑتا ہے تو دین کا کام کرنے والے ہمیں یہی معاملہ ہے وہ مخلوق میں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور ان کا بھی دل چاہتے ہیں کہ ہم بیٹی اللہ جائیں اور وہاں کے چارجر سے ہمارے دل کی قیفیات نہیں چاہتے ہو جائیں اور وہ بس لوگ کے ہمیں دین کا کام کرنے والے پڑتے ہیں اور باللہوں کو اللہ تعالی حج کے لئے بار بار بلاتے ہیں یہ کاملین اور یائے کرام ہوتے ہیں اللہ ان کو بار بار موقع شیئے دیتے ہیں کہ یہ آ کر منہ اور آفات میں حمد کے لئے دعائیں کریں گے اور میں اس کو بہانہ بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی اوپر خصوصی رحمتیں بہئی کریں گا ہمارے حضرت مشرد عالم رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہر خاص حج فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک پر تو فرمانے لگتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی کسی کو تلاش کرنے پھر رہے ہیں تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو تو دوسرے نے کہا کہ میں اس پندے کو تلاش کر رہا ہوں جس کا حج سب سے زیادہ اللہ کیا قبول ہوا تو پہلے والے نے کہا جس کو ڈونڈ رہے ہو وہ یہ تمہارے پاس ہی تو کھڑا ہوا ہے تو حضرت سنوان لگے کہ خواب نے مجھے انہوں نے ہار پینایا کہ جتنے حجی اس سال آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ملتر حج آپ نے کیا ہے اب آپ کو یہ سیرہ راب ہے